موسیقی اسلام علیکم ویوری سمیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم تیاری کر رہے ہیں اگزیم ڈبل سیون سیون ٹو فائف مارکس آگ وارڈ ٹونڈی سکسٹین کور اگزیمنیشن کی اور اس میں ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم پہلے سے کر چکے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے کریئٹ آ ڈاکومنٹ یہ ہم نے پرفرم کر لیا ہے اور نیوگیٹ تھرو آ ڈاکومنٹ یہ بھی ہم نے سیکنڈ ویڈیو میں دیکھ لیا ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں فارمیٹ آ ڈاکومنٹ تو اس میں ہم یہ کچھ چیزیں دیکھیں گے موڈیفائی پیج سیٹ اپ اپلائی ڈاکومنٹ ٹیمز اور اپلائی ڈاکومنٹ سٹائل سیٹس ہیڈر اینڈ فوٹر کو دیکھیں گے پیج نمبر دیکھیں گے کیسے انسرٹ کرنا ہے اور فارمیٹ پیج بیکگراؤنڈ یہ ہم دیکھیں گے تو اپنے ڈاکومنٹ کی طرف موف کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ پیج سیٹ اپ ہے پیج سیٹ اپ کے لیے آپ نے لیاؤٹ پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس منیو ہے اور لیاؤٹ پہ آپ نے جیسی کلک کیا آپ کو یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ پیج سیٹ اپ گروپ آف کمانڈز کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں سے آپ نے مارچن جو ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں نیرو ہے مارڈریٹ ہے وائیڈ ہے میریڈ ہے تو یہ سار کے سارے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ بہت اہام چیز ہے ایم او ایس میں یہ پیج سن ضرور آتا ہے اور سمپلی اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ نے کلک کر دینا ہے اور وہ اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد اورینٹیشن ہے یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ دو ٹائپس آپ کو نظر آ رہی ہیں پورٹریٹ اس وقت سیلیکٹیڈ ہے اور لینڈسکیپ پہ کلک کریں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گا اور نیکس مارے پاس سائزز ہے یہ لیٹر ہے 8.5 انچز بائی 11 انچز اور ٹیبلائیڈ ہے لیگل ہے اگزیکٹیو ہے اے 3 اے 4 وغیرہ یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا سیکنڈ پوائنٹ میں ہم نے دیکھنا ہے اپلائیڈ ڈاکومنٹ تھیمز اس کے لیے ہم نے ڈیزائن ویو پہ کلک کرنے ڈیزائن پہ کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھئے کہ یہ تھیمز کی آپشن ہے یہاں سے آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ جو بھی تھیم جو ہے یہ سب کے آپ نے نیمز چھویں اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک نظر دیکھ لیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں سے آپ کوئی بھی تھیم آپ نے اس لیے کیا اور اس کے بعد آپ اس میں سے یہ چوز کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف اگر ماؤس پوائنٹر لے کے جائیں تو یہ بیسک سٹائل ہے نیکس ہمارے پاس بلیک ان وائٹ ہے یہاں پہ ماؤس پوائنٹر لے کے جائیں تو یہ شیڈیڈ ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دیفنیلی یہ سینٹرڈ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لائن تو اس کو اپلائے کرنے کے لئے سیمپلی اس پہ کلک کر دینا اور یہ اپلائے ہو جائے گا اور نمبر تھری پہ ہمارے پاس اپلائے ڈاکومنٹ سٹائل سیٹس ہے تو اس کے لئے آپ نے ہوم مینیو پہ کلک کرنا ہے اس کو دیکھ لئے کہ ہوم پہ آپ نے جیسے کلک کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ سٹائلز میں یہ مختلف سٹائلز یہاں پہ یہ مور کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سٹائلز ڈیفرنج یہ نظرہ آ رہے ہیں آپ ماؤس پائنٹ اس کے اوپر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ انٹینس ریفرنس ہے یہ ہمارے پاس انٹینس کوٹ ہے یہ ہمارے پاس ٹائٹل ہے تو اس میں سمپلی آپ نے اس کو یہ ٹاک ہیڈنگ ہے تو اس کو آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہ اپلائی کر دیا جائے گا آپ کے ڈاکومنٹ پہ اور نمبر فور پہ ہم نے دیکھنا ہے انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر تو اس کے لئے آپ نے انسرٹ ٹائپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کا ریفن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ نے ہیڈر کی آپشن ہے ہیڈر میں آپ نے یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس اور اسی طرح سے آپ اس کو کلوز ہیڈر کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگین انسرٹ پہ جا کے آپ فوٹر اپلائی کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ میرے پاس آسٹین بینڈیڈ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں آپ سکرول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تو جو بھی نیم جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو دیکھ لیں کہ یہ کون کونسی نیم ہے کیونکہ وہ بائی نیم اس کو ایڈریس کریں گے اور آپ نے اس کو دونکے کلک کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ یہاں پہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہیڈر اینڈ فوٹر آپ اپلائی کر دیں گے اور اس کے بعد پیچ نمبر ہے اگین انسرٹ ٹیپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہیڈر اینڈ فوٹر کے نیچے پیچ نمبر کی آپشن ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ٹاپ آف باٹم آپ چوز کر سکتے ہیں باٹم آف دا پیج کر سکتے ہیں پیج مارجن کرن پوزیشن تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسرٹ منیو پہ آپ کو یہاں پہ ہیڈر اینڈ فوٹر کے گروپ آف کمانڈز کے اندر یہ تیسری نمبر پہ یہ آپ کو پیچ نمبر کی آپشن آئے گی اور آپ سمپلی اس کو کلک کر دیں گے تو وہ اپلائے ہو جائے گا اور لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ پیج بیک گرونڈ ایلیمیٹ تو اس کے لیے آپ نے ڈیزائن ٹیپ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جیسے ہم کلک کریں گے اس سے اٹیچڈ جو ریبن ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا اور یہ ریبن کے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں پیج بیک گرونڈ تو یہاں پہ آپ وارٹر مارک جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں کانفیڈنشل ہے ڈانٹ کوپی ہے تو اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کسٹم وارٹر مارک پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ وارٹر مارک کو اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا ڈاکومنٹ یہ آپ نے لکھ دیا یہاں سے آپ کلر جو ہے میں اس کا پرومیننٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح دور پر نظر آ جائے کہ یہ اپلائے ہو چکا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اپلائے کر دیا ہے اور ہمارے پاس یہ وارٹر مارک جو ہے وہ اپلائے ہو گیا ہے اور پیج کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے مختلف طرح کے کلر آپ پاس آویلیبل ہے سپوس یہ میں نے اس کو چوز کیا ہے تو دیکھیں پیج کلر چینج ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کو اور بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں جو چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اب اپلائے ہو گیا ہے اور اس کے بعد پیج بورڈر یہاں پہ کلک کریں گے تو سپوس یہ بس پیج بورڈر کا ٹیب نظر آ رہا یہاں پہ آپ سیٹنگ کر سکتے سپوس میں باکس کو سلیک کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہ لائن کو سلیک کرتا ہوں اور ادھر سے میں ویڈھ اس کی ٹری پوائنٹ کر دیتا ہوں اور کلر جو ہے اس کا وہ میں یہ لائٹ بلو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ میں اس کو کر رہا ہوں کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پورے کے پورے داکومنٹ کے اوپر ہر پیج کے اوپر یہ بورڈ اپلائی ہو جائے گا تینک یو ویڈیو اللہ حافظ